اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم حیریت سے ہیں اور آپ بھی سب حیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کو بہت زیادہ چاندرات مبارک اور بہت زیادہ عید مبارک اور اللہ پاک ہم سب کی روزے اور عبادات قبول و منظور عطا فرمائے آمین تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ تھوڑا لونگ ہوگا کیونکہ یہ ٹو ڈیز کا فیملی ٹریپ ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک ہی ویلوگ میں میں اجسٹ کر دیتی ہوں یہاں پہ رات کے تقریباً دس یعنی بج رہے تھے تو عید کی گروسری کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ اور امی جی کے ساتھ میں آئی تھی باہر تو یہ گروسری کم ہو رہی تھی اور ان کی انجوائیمنٹ زیادہ ہو رہی تھی میں نے ان کو منع بھی کیا کہ ہم نے کل دوبائی جانے الحمدللہ پھر ان کو بات سمجھ میں آگئی اور انہوں نے مجھے زیادہ تنگ نہیں کیا تو جلدی جلدی گروسری کی اور اس کے بعد گھر آگئی کیونکہ بارہ مجھے کے بعد عبدالباری کی برڈے سٹارٹ ہو جانی تھی تو جسٹ یہ تھوڑی سے ہی گھر میں ایسے کر لیا تھا میں نے ایون کے ان کے فادر بھی سو رہے تھے وہ مطلب بہت زیادہ گہری نہیں ان میں تھے جا گئی نہیں تو بس یہ چھوٹی سی سیلیبریشن کر لیا میں نے پیسٹری سوڈر کر کے کےک آ جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ کھایا نہیں جاتا ہتم ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ اکی ہے سب سے پہلے آوٹ آف سیٹی جانے سے پہلے میں اپنا پیٹرول ریفل کرواتی ہوں اور ٹائرز کی جو ائر ہوتی ہے وہ چیک کرتی ہوں کیونکہ یہاں سے میں نے پہلے جانا ہے مصفہ اپنے حضبن کو پک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ڈرائیڈ کریں گے اور ہم دوبائی جائیں گے تو یہاں پہ ان کا ویٹ ہو رہا ہے اور بچے گاری سے باہر نکل کے ویڈرین جوائے کر رہے ہیں اچھا موسم تھا تو یہاں پہ ہم نے چیک ان کا جو ہمارا ہوتل کا ٹائم تھا وہ پانچ بجے کا تھا الحمدللہ ہم ٹائم پہ پہنچ گئے تھے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ڈریکٹ ہم افتار کے لیے جائیں جہاں پہ بوکنگ کی ہوئی ہے کہ پہلے ہم چیک ان کر لیں تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے چیک ان کر لیتے ہیں بیٹر ہے اور اس کے بعد پھر ہم اقتار کری جائیں گے تو یہاں پہ ویٹ ہو رہا تھا کیونکہ چیک ان کرنے میں بھی اٹلیسٹ تھرٹی منٹس لگی جاتے ہیں کیونکہ اور بھی لوگ آئے ہوتے ہیں تو الموس تقریبا ہم اپنے روم میں چھ بجے پہنچ گئے تھے اور چھ بج کے دس پندہ منٹ پہ ہم دوبارہ نکل آئے کیونکہ ہوتل جو دوسرا تھا وہ پاس ہی تھا تقریبا آٹھ منٹ کی ڈرائیون پہ تھا یہ جسٹ میں ابھی ابھی ہی آجٹنگ وائس آور کر رہی ہوں ویڈیو کی کیونکہ صبح تقریبا دو تین بجائے تھے تو ٹائم نہیں ملا اور ابھی میں نے اس کو ریڈی کیا ہے اس کے بعد میں نے سالون پہ جانا ہینا کے لیے کیونکہ ہینا بھی ضروری ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم پہنچ کے یہ عبدالباری نے کارڈ ہی نہیں چھوڑا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں پیس کروں اور یہ میں روم کی ونڈو سے دیکھ رہی ہوں اور آؤٹڈور سویمنگ پول اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں افطار کرنے کے لیے عبدالباری اور حادی دونوں زید کر رہے تھے کہ ہم نے کہیں نہیں جانا جسٹ ہم نے سویمنگ پول میں جانا ہے ہم نے سویمنگ کرنی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آکے انشاءاللہ میں آپ کو ضرور لے جاؤں گی ہم چلے جائیں گے میں آپ کا سویمنگ ڈریس بھی لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ افطار کی جو پارٹیز تھیں بہت زیادہ تھیں تھری فور ہالز تھے وہ بھی فور تھے اور یہاں پہ فیملیز کا سپریٹ تھا سارا انرینجمنٹ اور فور بھی اچھا تھا اور عبدالحادی جو تھا یہاں پہ ٹوٹلی فری تھا اس کے کوئی چارجز نہیں لگے لازٹ ٹائم جب ہم دوبائی آئے تھے ہم اپنے مدر کے ساتھ کووڈ میں آئی تھی ریزوان تب سعودی میں تھے تو ون ویک ہم اس ہوتل میں سٹیک کیا تھا یہ نووٹل ہے البرشا دوبائی میں تو لیکن میں نے ان کا بریکپاسٹ جس ٹرائے کیا تھا نہ میں نے ان کا لنچ دینر کچھ بھی ٹرائے نہیں کیا تھا تو یہ میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں تو مجھے اچھا ٹیسٹ لگا اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ پلان چینج ہو گیا ہوتل میں جانے کی بھی جائے میں نے کہا کہ آپ ہمیں دوبائی مول لے کے چلیں کیونکہ مجھے فاؤنٹین دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور امی نے میری کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا حالانکہ کتنی دفعہ ہم آیا لیکن ہمارا کبھی ٹائم میچ ہی نہیں ہوا اور اس کے لئے ڈاؤن ٹاؤن جانا پڑتا ہے اگر مول میں آؤ تو پارکنگ لگا دو ڈریکٹ مال میں چلے جاتے تھے یہاں پہ گاری لگا کے ڈونڈنا بھی مجھے بہت مشکل لگتا ہے تو الحمدللہ اس دفعہ ریزوان ساتھ تھے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو دوبائی مول مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ میں فاؤنٹین کو جتنی بار بھی دیکھ لوں مجھے اچھا ہی لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھلی تو میرے حال سے جو بھی آتا ہے دوبائی یہاں پہ ضرور جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے تو اب آپ میرے ساتھ یہ فاؤنٹین دیکھ سکتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہاں پہ میرا دل کرنے لگیا کول کوفی پینے کو مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی تو کوفی نظر آئی تو میں نے سوچا کہ میں یہی پی لیتی ہوں کتنے دنوں سے پرائی نہیں کی اب ہم چاہ رہے ہیں واپس صبح سے بہت زیادہ تھک گئے ہیں کیونکہ کبھی در کبھی ادھر اور فائنلی اب ہم موچال میں واپس چاہ رہے ہیں آج کا دن کا بس اتنا ہی تھا جب ہم واپس پہنچے تو پول کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا بہا تھا پانی کی آواز اتنی اچھی لگ رہی تھی اور یہاں پہ بچوں کو میک شورٹ کرنے کے لیے کہ پول کا ٹائم ہتم ہو گیا ان کو لے کر آئیوں میں کیونکہ ادھر جا کے وہ زد نہ کریں کہ ہمیں لے کر چلو لے کر چلو یہ بہت زیادہ تھگ گئے ہیں میں خود بھی لیکن ماشاءاللہ بچے ہیں شاید نہیں تھگتے ہمیں لگتا کہ تھگ گئے ہیں لیکن آنکھیں ان کی نیند سے بریمی تھی جیسے یہ واپس آیا ہے تو انہوں نے زد شروع کر دی کہ ہم نے میگی کھانی ہے تو میں نے طلبات سے آرڈر کیا میگی وغیرہ ملک جو جو چاہیے تھا تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کریں ہمیں کی ایف سی آرڈر کر دیں تو تب تک میں نے یہ بنا لی ہوئی تھی تو پھر یہ زبردستی تھوڑی کھانی پڑی اب نیکسٹ مورننگ ہوگی ویہاں صبح اٹھتے ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پول میں جانا ہے تو یہ اب اپنے فادر کے ساتھ جا رہے ہیں میں بعد میں ان کو جوائن کروں گی تو جب میں نیچے آئی میں نے دیکھا اتنا اچھا موسم تھا ایون کہ یہ تقریباً یارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا لگ نہیں رہا تھا میں اس وجہ سے انہیں بچوں کو ساتھ لے کر آئی کہ نیچے دوپ ہوگی تو اوپر سے میرا روزہ ہے میں نے نہیں جانا تو رزوان سے بولا کہ آپ لے جائیں ان کو انہوں نے کہا اوکے لیکن جب میں نیچے آئی تو اچھا تھا پھر وہ چلے گے اوپر اور میں ان کے پاس رہی اس کے بعد ان کو لگی بو کیونکہ انہوں نے بریک پاسٹ کیا نہیں ہوا تھا پھر ان کے لیے جو سوڈر کیا اورنچ کا اور فرائز یہ بھی یہ پورا نہیں پی سکے تو یہ اب لے کے روم میں جا رہا ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے اب ہم نے اپنی نیو جگہ پہ جانا ہے انجوائی کرنے کے لیے یہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہمارا ہوتل سے چیک آؤٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا تو میرے ہزبن ماں پہ چیک آؤٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں ان کو لے کے جا رہی ہوں پارکنگ کی طرف مجھے ان کے ہوتل کی سرویز اور اپارٹمنٹ بہت اچھا لگا تو یہاں پہ اب ہم نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں آئی ایم جی ورلڈ یہاں پہ ہم پسٹ ٹائم آئے ہیں اور مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس لگا یہ جو رولر کوسٹر آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں نے لی تھی نہ میرے ہزبن نے لی مدر تو ہر ہارٹ پیشنٹ ہے تو رزوان کو میں نے کہا جہاں میرے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈر پھوک ہیں وہ کسی بھی رائٹ میں نہیں بیٹھتے تو اس میں میں اکیلی بیٹھیں بہت زیادہ سکیری تھی یہاں پہ میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ آنا تھا جو مارش میں واپس جا چکی ہیں کیونکہ انہیں اور مجھے رائٹس لینے کا بہت زیادہ شوق ہے تو آئی مسیو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا مجھے کمپنی دینے کے لیے جو ہزبنٹ ہے میں نے جیسے کہ بتایا ہے وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں انہوں نے صرف بچوں والی ہی رائٹس لیا ہے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ ایڈالس والی رائٹس میں ان کو پرمیشن نہیں ہوتی آنے کی تو بس میں اکیلہ ہی انجوائی کر رہی تھی یہاں پہ مدر نے بھی بچوں والی ہی لیا ہے جس میں ساتھ ایک لیا ہے وہ میں آگیا جا کے آپ کو ڈسکرائب کرتی ہوں میں نے ان سے کہا پلیز امی جی آپ مت لو یہ بہت زیادہ سکیری ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہے پھر میری امی کی طبیعت حراب ہو گیا انہوں نے رولر کوسٹر لے لی چھوٹی والی جو انڈور میں تھی 3-4 آرٹس تو میں بس ان کے ساتھ ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرتی رہی بچوں والے گھومنے والے گول گول کب اور کبھی یہ سینڈ میں جا رہے ہیں کبھی یہ کچھ کر رہے ہیں تو میرا تو ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے خود تو رائٹس لینی نہیں تھی یہ انہوں نے مجھے خود اپنے باتوں میں لگایا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ میری حسن کو بس یہ پلے کرنے کا بہت شوک ہے یہاں پہ انہوں نے 150 اور 100 ویسٹ کر دیا اس کو لینے کے لیے اور فائنلی یہ مل گیا ان کو یہ سکیری ہاؤس ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا یہاں پہ زمبے ہاؤس تھا بچوں کو بہت جانے کا شوک تھا تو میں ان سے کیا بھی رہی تھی کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گی جب یہاں پہ آئے تو پتہ چلا کہ 15 ایرڈ سے جو بلو ہیں وہ اللہ نہیں ہیں تو یہاں پہ بھی میرے ساتھ میرے حسن میں دندر نہیں گئے تو میں فائنلیز کے ساتھ چلی گئی یہاں پہ زیادہ ویڈیوز بغیرہ بنانے کی پرمیشن نہیں ہے جب ہم رائٹس میں جاتے ہیں تو پھر میں نے نہیں بنائی میں ایکچولی اپنا انجوائی کر رہی تھی تو یہ بچوں والے جو جھولے ہیں یہی ریزوان نے اور میرے مدر نے لیا تو انہوں نے تو اپنی ٹکٹس کے پیسے جو ہیں ویسٹی کی ہیں اتنی ایکسپینسیف ٹکٹ ہے یہ اور جسٹ مجھے پتہ ہوتا کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے تو میں اور بچے آ جاتے لیکن اگر میں اور بچے آتے تو پھر میں اپنی رائٹس نہیں لے سکتی تھی جسٹ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کو اکیلا بھی نہیں میں چھوڑ سکتی تھی یہ ہے زومبی ہاؤس کی انٹری میں نے تو فونیز بند کر دیا تھا کہ وہ مجھے ڈرائی نہ دیں یہاں پہ بچے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہیں کون سا کریکٹر جو ہے وہ اپنے فیس پہ بنوانا ہے جو مجھے پہ بھائے ہیں خیال میں شوڑ سا کرتا ہے ہے واقعا ہے ہم شکم ہم شکم ہم شکم ہم شکم ہم شکم ہم شکم یہ بس کہہ رہے تھے کہ ہمیں سینڈ میں چھوڑ دو اور ہم یہاں پہ کھیلیں گے اس کو دو دفعہ میں باہر نکال کے لے کر آئی ہوں پھر یہ اس میں ہی جائے جا رہے موسیقی ٹھائی 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 ٹہا ابھی یہ جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو میں تو خود بھول گئی ہوں کہ یہ کون کون سی رائٹس تھی اندر اور ہم کہاں جا رہے ہیں کیونکہ آگے جا کے تو ویڈیو میں بناتی نہیں تھی تو مجھے آدمی آرہا یہ کون سی ہے ورحال سب بھی بہت اچھی تھے اور اتنی زیادہ یہ کیوز کی جو لائن سے ان کو کلوس کر کے ایسے ایسے جانا پرتا تھا پتہ نہیں ہر انہوں نے رائٹ میں تنی زیادہ یہ لائنز کیوں بنای ہوئی تھی تو باز میں تو ایسا مجھے انتر جاتے ہوئے در لگ رہا ہوتا تھا جب میں اکیری جاتی تھی کہ کوئی مجھے پکر نہ لیں بوت بکہرہ نہ آجے اور یہاں پہ افتار کا ٹائم ہو رہا تھا اس ریسٹورنٹ میں کٹس فری نہیں تھے انہوں نے اس کے بھی چارج کیے تھے افتار کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے اور ابھی تک میں بچوں کے زون میں ہی گھوم رہی ہوں کیونکہ ریزوان کو تو کوئی انٹرسٹی نہیں ہے اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں تھک گیا ہوں اب ہم گھر چلتے ہیں تو میں نے کہا نہیں اب میں تھوڑا ڈسکورٹ تو کرلوں اس میں کون کون سی رائٹس ہیں اور بچے زید کر رہے تھے انہیں سینگ میں جانا ہے جمپنگ میں جانا ہے باؤنسنگ کرنی ہے جو ان کی نورمل مالز میں جا کے روٹین ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی وہی کر رہے تھے میں ان کو کہہ رہی تھی نہیں آپ آگے چلو ہیر حضبان نے کہا کہ میں رک جاتا ہوں اور آپ جاؤ شکریہ ہیر کے دخون کو مشک Careem لکتے ساتڈا میں جیسے ہی آگے آئی تو یہاں پہ ایونچرز جو تھے یہاں اس زون میں تھے تو یہ میں نے پہلے اکیلے رائٹ لی اور اس کے بعد میں ان کو جا کے لے کر آئی کہ وہاں پہ ہلک ہے سب کچھ ہے آپ آؤ تو صحیح تو یہ رائٹ بھی بہت زیادہ امیزن تھی میں ہلک والی رائٹ کی یہاں پہ بات کر رہی ہوں یہ سپائیڈر مین وری ڈینجرس تھی یہ جسٹ میں نے اکیلے لی تھی یہ میں نے اس میں بہت زیادہ شاؤٹ کیا تھا بہت زیادہ یہ بہت زیادہ فاسٹ تھی اور جیسے ہی ہم کسی رائٹ کو ختم کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جانے کا راستہ یہ انہوں نے بنایا تاں کہ بچے زید کریں روئیں تاں بہت زیادہ یہاں پہ ہم جا رہے تھے بچوں کی رائٹ میں او 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 اس کا نام ہے اچھی تھی بچوں کے لئے آگے چل کے آپ کو ملے گی وہ ویڈیو تو مجھے یہ بہت پیارا سا نظر آیا ویڈیو تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی یہاں پہ کافی فیملیز وغیرہ تھی پچرز لے رہی تھی ویڈیوز بنا رہی تھی یہ ہے وہ یلو کلر کی رائٹ جس کا میں کہہ رہی ہوں اس کے پاس ہم دو تین دفعہ آیاں بہت زیادہ گراؤت تھا تو اس نے کہا کہ آپ 20 منٹ کے بعد آئیں یدیو بہت زیادہ آیاں ہزارا ہے پیچھے میں دیا Mike اور جوی ہوتا ہے یہ لیسی دخل مجھوشت ٹی کیے کیے ٹی 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 ہم شہر میں یہ سکتہا ہے ہم شہر میں نے ایساس جوابا ہے ہم شہر میں نے یہ لئے ہم شہرہ کو معنی کیا مجھے ہم شہرہ شہر میں قناع search جزوہ میں ہم جائے ہم شہر میں سکتہا ہے اس چیزم کی مجھے ہم When is here ہم محسسسسسسسسسسسسسřchw ктоہ ہم کبھیلتا ہے فیس پہ جو انہوں نے اپنا پینٹ کروایا تھا تو مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی حالت یہ ہو جائے گی یہ چیک کریں دونوں کی ایسی تھی اس کا تو فیس کلر پورا اتر گیا تھا اس نے سب کو دکھا دکھا کے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں را چلتے کہ اس نے دکھایا ہے کہ یہ چیک کریں میں حلق بنا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں تو اس کا تو اتر گیا تھا کلر لیکن عبدالباری نے گھر آکے واش گیا تھا تو یہاں پہ بس اب ہم جا رہے ہیں تو میں نے کہا جاتے ہوئے کی بھی توری ویڈیو بنا لیتی ہیں میں لاسٹ میں بچوں سے ضرور پوچھتی ہوں کہ آپ ہیپی ہو تو عبدالحادی ہیپی نہیں تھا کیونکہ اس کو بھی اور کھیلنا تھا تو اگر آپ کو میدہ یہ بھی لوگ اچھا لگا ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور میری طرف سے سب کو بہت زیادہ اید مبارک سب خوشی خوشی اپنی اید منائے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ بائی 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 لان تو ranging والسان möglich اور ملیں گے